اسلام پاکستان پہنچ جائیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلی مرتبہ انسانی خون میں پلاسٹک کے ذرات دریافت ہوئے ہیں سائنستان ایک عرصے سے پلاسٹک علودگی کے ہولناک خطرات سے خبردار کرتے آ رہے ہیں اور اب پہلی مرتبہ پلاسٹک کے باری خردبینی سطح کے ذرات خون میں دریافت ہوئے ہیں جو ایک بیانک خواب سے کم نہیں اس تجربے میں جن افراد کو جانچا گیا ان کے اسی فیصد شراکہ میں خردبینی پلاسٹک پایا گیا اب تک اس کے انسانی صحت پر اثرات کی تحقیق نہیں کی گئی تاہم تجربہ گاہ میں یہ ذرات انسانی خلیات کو نقصان پہنچاتے دکھائی دیئے ہیں اسی بنا پر مہرین کا خیال ہے کہ لہو میں دوڑتے یہ ذرات انسانی ازا کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس پر تفصیلی تحقیق کی ضرورت ہے مہرین نے کہا ہے کہ ہم نے زمین سمندر ریگستان اور کھیتوں میں دھڑا دھڑ پلاسٹک ڈالا ہے جو ہزاروں برس میں بھی گل کر ختم نہیں ہوتا بلکہ رگڑ اور ٹوٹ پھوٹ سے بریق ضرورت میں ڈھلتا رہتا ہے اس سے قبل انسانوں کے فضلے میں بھی پلاسٹک دریافت ہو چکا ہے ہارلینڈ کی ویرج یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے ساتھیوں نے بائیس تندرست افراد کو بھرتی کیا جن میں سے سترہ افراد کے بدن میں پلاسٹک پایا گیا جو عام بوتلوں سے تلق رکھتا تھا ایک تہائی افراد میں پولیس ٹائرین کے اثرات ملے ہیں جو پیکنگ پلاسٹک سے تلق رکھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں میں شاپنگ بیک سے اترنے والے ذرات بھی دیکھے گئے ہیں واضح رہے کہ یہاں پلاسٹک خون میں پایا گیا ہے تاہم پروفیسر ڈک نے بتایا کہ اگلے مرحلے میں لوگوں کی بڑی تعداد کو شامل کر کے پلاسٹک ذرات کے اقسام اور جسامت پر غور کیا جائے گا فلحال جو ذرات ملے ہیں ان کی جسامت 0.0007 ملی میٹر دیکھی گئی ہے جو خون کے بعد نمونوں میں دو اور کچھ تین اقسام کے پلاسٹک بھی دیکھے گئے ہیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسانوں پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں پھر بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کتنی دیر تک بدن میں رہ سکتے ہیں اور دیگر ازا تک بھی پہنچ رہے ہیں یا نہیں اس لیے اس مسئلے پر طویر تحقیق کی ضرورت ہے دوستو اس تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پلاسٹک ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ